میرے کو تو کل بزرنگ بومبے سے آ رہا تھا بات ہوئی تھی اگر میں صبح کھاڑے پاؤں گا اور میرے ساتھ کوئی بھی سیس آدمی آئے گا ہم کو اچھا لگا جب راہ لگان دی جی اس سر آئے جب ہم کو اچھا لگا تھا پھر ان نے ساتھ ہمارے ساتھ دوڑ لگائی ہمارے ساتھ ٹیکنک کری اچھا تھوڑے بوت ہم سے میں جب جا رہا تھا انہوں نے میرے آئے بھی کرا تھا صبح آئے ہوئے پانچ بجے آ لیا تھا بزرنگ میرے پاس اور پھر اس کے بعد لگ بگ سوات ساہ بجے راہ لگان دی ایک دم سے ہمارے کو دکھائی دیئے ماہی طرح راہ لگان دی ہیں تو انہوں نے لوک لگا کے بھی دکھائے اور انہوں نے آتھ کو بھی ایسے لوک لگا دیا تھا انہوں نے کلا جنگ سیکھیا دو بھی پچھاڑ سیکھیا جو ہم کئی مہینے میں بچوں کو شکا پاتے ہیں وہ دو بھی پچھاڑ دو تین بار بتانے کے بعد انہوں نے کریکشن کر کے لگا کے دکھایا راہل گان دی سے سما دھان کی کیا امید نظر آئی آپ کے پلتے ورندر جی آج راہل گان دی آپ کے آخارے میں آئے ہیں تو یہ کارکرم پہلے سے ہی تیہ تھا یا اچانا ہاں آگمن کی سوچ نہ ملی آپ کو میرے کو تو کل بزرنگ بومبے سے آ رہا تھا بات ہوئی تھی اگر میں صبح کھاڑے پاؤں گا اور میرے ساتھ کوئی بھی سیس آدمی آئے گا انہوں نے بات نہیں بتایا تھا بھئی کس وجہ سے بھئی کوئی شکورٹی پرپس سے گیا کس وجہ سے مجھے نہیں مالوں صبح آئے بھئی پانچ بجے آ لیا تھا بزرنگ میرے پاس اور پھر اس کے بعد لگ بگ سوچ ہے بھئی راہل گان دی ایک دم سے ہمارے کو دکھائی دیئے مہینے ترہ راہل گان دی ہیں ہمیں نہیں پتا تھا راہل گان دی آئے گا تو بڑے اچم بھی توئے ایک دم سے راہل گان دی ہمارے بیچ میں ہے اور بچوں کے ساتھ پریکٹیس کی انہوں نے سکھے انہوں نے جو ٹائکوارڈو کے کھلاڈی رہے ہیں بلیک بیلٹ کے اور کیا نام ہے جو جوچو اس کے بھی کھلاڈی رہے ہیں بلو بیلٹ کے تو انہوں نے لوک لگا کے بھی دکھائے اور انہوں نے آتھ کو بھی ایسے لوک لگا دیا تھا انہوں نے کلا جنگ سکھیا دو بی پچھاڈ سکھیا جو ہم کئی مہینے میں بچوں کو شکا پاتے ہیں وہ دو بی پچھاڈ دو تین بار بتانے کے بعد انہوں نے کریکشن کر کے لگا کے دکھایا آپ جیسے باتچیت کر رہے تھے راہل گان دی کو سکھا بھی رہے تھے تو کیا لگتا تھا کہ راہل گان دی کو اس پر کر کے پہلوانی کے جو جو گر ہیں وہ پہلے سے بھی کچھ آتے تھے ان کو کیوں چاہی سے لگ رہا تھا آپ کو وہ کسٹی کا سب سے پہل آنی ہے میں فیزیکلی فٹ وہ بالکل فیزیکلی فٹتے ہیں انہوں نے ریسلنگ کے مومنٹ کیے بہت اچھے مومنٹ کر کے پھر انہوں نے دونوں پٹوں سے پاڑنا بتایا پھر انہوں نے دو بی پچھاڈ بتایا دو بی پچھاڈ کیسے لگتی ہے انہوں نے ساری چیزوں کے بارے میں بتایا اور پھر انہوں نے اپنے ہمارے گیم میں ایسے لگتا ہے ایسے اوپر سے ایسے لوگ لگتا ہے اسے نیچے سے پیر لگتا ہے اس کے بعد گو سالہ میں بھی گئے اس کے بعد انہوں نے یا بازرے کی روٹی سرسوں کا ساگ دہی اور مکھن کھایا اور اس کے بعد جو پہلوانوں کا بوزن بناتا ہے اری پال رسویا اس نے ایک دم سے پتا نا کہاں سے وہ موڑی اور سرسوں کا ساگ لیایا میں آمدے کھانے چلے گئے ماں جی کھانا بناتا ہے بچوں کا روٹی یہ بناتا ہے تو انہوں نے ان کو بیٹھ کی اگر یہ آنے بہت جیسے بجرنگ نے تو آپ کو بتا تھا کہ کسی خاص مہمان کو لے کے آئے گا لیکن جس پرکار کی آپ نے تیاریہ کر رکھی تھی وہ خاص مہمان کی تیاریہ کر رکھی تھی یا راہول گاندی کے نام کی تیاریہ کر رکھی تھی نہیں جی آمدے تر نورمل تھے انہوں نے یہی کہہ رکھا تھا کسی کو بتانا نہیں نورمل آپنا جیسے روزانہ کے بیاسما آپ کرتے ہو ایسے روٹین مورک کرنا ہے اور نورمل ہی رہنا آپ نے تو پہلوانوں سے ان کی سمشہوں کے بارے جس پرکار کا آج کے دن کھیلوں کو لے کر کے کھلاڑیوں کو لے کر جس پرکار سے بوال مچ رہا ہے ساکشی ملک کو لے کر کے بجرنگ پونیا کو لے کر کے جس پرکار سے جیسے انہوں نے میڈل لوٹائے ہیں اپنے آوارڈ لوٹائے ہیں تو اس بارے میں بھی کسی پرکار سے چلچا ہوئی اس بارے میں بھی لڑکیاں تھی انہوں نے بھی بتائی بھئے ہمیں اس چیز سے بہت آت ہیں پریسان ہے اگر جو لڑکی تنی آئی لیول کی لڑکیاں پرپورمنس جب ان کی آنکھوں سے آسو جس دن نکلے انہوں نے میٹ کے اوپر شیوز رکھے تو اس دن پورے دیس کی آنکھوں آسو تھے پوری دیس کی لڑکیوں کے آنکھوں آسو تھے کیسا مطلب وہ جب یہ پوشٹ لگا گے دب دبا تھا دب دبا رہے گا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے دب دبا ہے وہی کوئی دوزار چودہ سے بھی اس نے کیمپ سے باہر نکال دیا ہم تک پہلے ہی کہہ رہے ہیں وہ دب دب ایک آ دی ہی ہمارا پینڈا چھٹواؤ کیسی طرح تو راہل گاندی نبی یہ کہا اس طرح سے تو سپورٹس میں پھر یہ راج نیتا ہے سب کچھ سب کچھ وشیشک یہ ہوگے تو کوئی چیز تو چھوڑنی چاہیے کھلا دی راہل گاندی سے سما دھان کی کیا امید نجر آئی آپ کو دیکھو جی وپکس کے نیتا ہے بہت وریشت نیتا ہے تو اتنے سانسد ہیں اور میں تو یہ یو آؤں کے بھی اچھے مطلب خاص ہیں اور میں فیجیکلی پھٹ پہلے تو ہم نے یہ لگ رہا تھا بھی کمزور ہے لیکن ان کو دین انہیں لوگ وغیرہ لگائے تو بہت مضبوط ہے فیجیکلی پھٹ ہے ہمارے ساتھ کچھ پہلوان بھی موجود ہیں جو راہل گاندی جس سمیں یہاں پر اس میں آخاڑے میں آگون ہوا تو اس میں کچھ کھلاڑی جو ہے پہلوان اپنی پریکٹس کردے ایک مارسوم سا پہلوان بھی جو بلکل چھوٹا سا پہلوان ہے اس نے بھی بتاتے ہیں کہ راہل گاندی سے بات چیت کیے کوئی آپ کی بات ہوئی راہل گاندی سے راہل گاندی دیا تو کیسا لگا آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا کیا ہم کو اچھا لگا جب راہل گاندی جی اس سرائج ہم کو اچھا لگا تھا آپ سے بات چیت کی کوئی راہل گاندی نے ہاتھ ملایا تھا آپ سے اور کوئی بات کی آپ بتائیں راہل گاندی جی آئے تو آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کی تو یہ کس پرکار کا یہاں کھاڑے میں کیا کچھ دیکھنے کو ملا آپ نے جو مجھے بولا تھا جب وہ سرائے تو جیو نورے میں سرپے بھی آتے رکھا تھا جو مجھے بولا تھا تو کسی دن کامیاب بھی ہوئے گا جی اچھا آپ کو یہ بولا کہ تم جرور کامیاب ہوگے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کی کس پرکار سے کسی در رکھے یہاں پر راہل گاندی یہاں پہ کم سے کم دھائی تین گھنٹے رکھے تو دھائی تین ڈھائی گھنٹے میں آپ نے کیا کیا دیکھا کی کیا 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 راہل گاندی نے کوئی ساری رکھ بھی کوئی کسی پرکار سے ویام کیا 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 ہاں جی انہوں نے دا بھی شکے تھے جی اپنے باتی ہمارے بھی شکے تھے جی مارے ساتھ ایکسیز بھی تو آپ سے وشیس روپ سے کیا کہا جی تو کسی دن بڑا پہلوان بنے گا تو ایک پہلوان اور موجود ہے جو جس میں راہول گاندی کی آگمن پوروی وہاں ہے پر موجود تھے آپ کو کیسا لگا کس پرکار سے راہول گاندی جب آئی یہاں پر جب راہول گاندی سر جی آئے تھے جو ہم کو پتہ نہیں تھا مصر آنے والی ہیں پہلوان جی نے رات کو کہا تھا کہ کوئی وشیر شادی میں آ رہے ہیں اچھا تو سر خوش تھے ہمارے کھاڑے میں کوئی وشیر شادی میں آ رہا ہے تو سر ہم صبح یہاں پہ آئے ہم نے آج رگری ہم اپنی پریکٹس کر لیے نورمل تھے ہم تو ایک ہم سے بجرمپونیا سر آئے اور راہول گاندی سر بھی آئے ہم کو لگانے کی راہول گاندی سر آ رکھی ہیں پھر ہم نے ان سے بات تو کرنی پایا تھے پیر چھوے تھے ان کے پھر ان نے ساتھ ہمارے ساتھ دوڑ لگائی ہمارے ساتھ ٹیکنک کری تھوڑے بہت ہم سے میں جب جا رہے تھے تو ان میں آئی بھی کرا تھا راہول گاندی سے ملنے کے بعد اور بجرمپونیا سے ملنے کے بعد کیسا لگا آپ کو سر ہم کو بہت اچھا لگا ہم کو بہت خوشی ہوئی کہ ہم راہول گاندی سر سے ملے بجرمپونیا سر سے ملے ہم نے سر فوٹو بھی کچھوائی اور سر راہول گاندی سر نے باجرے کی روٹی سرسو کا ساگ گڑ اور نونگی کھایا اور یہاں پہ ہمارے چاچا ہیں جو کھانا بناتے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کری باتشت کری کچھ لگا کچھ باتشت ہوئی ان کے آپس میں آپس میں انہوں نے سمان دیا تھا مولی پکڑائی تھی مولی پکڑائی تھی مولیوں کا گٹھا پکڑائی تھا مولیوں گٹھا پکڑائی تھا پتہ نہیں تھا ایک ادم سے سر چاچا لائے اور ان کو دے دیا محابیہ بھی لائیں کھیت میں سے تو یہ تھے دیوان چند اکھاڑا کے پہلوان جنہوں نے راہل گاندی کے ساتھ بٹائے گئے پل کو ساجہ کیا اور کہا کی جس پرکار سے سیلیبریٹ کے روپ میں بجنگ پونیا یہاں پر آئے اور راہل گاندی جی آئے تو بڑا اچھا لگا اور انہوں نے ہم سے بھی کچھ اس پہلوانی کی کوئی گر سکھے ہیں اور انہوں نے اپنی بھی کچھ باؤٹ جو ہیں وہ بتائیں کہ کس پرکار سے کھیل کو کھیلاری کو کھیلنا چاہیے ہریانہ تک کے لیے دیوان چند اکھاڑے سے پرثم شرما موسیقی